ہمارے ہاں ایک غلط فہم پھیل گئی وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھ جائیں اور جندگی بڑھ اس کو کئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور فرمایے کہ تلاوت کرنے پہ ایک حرف پہ دس نہیں کیا اور دوسرے حرف پہ بھئی تلاوت کا خود مفہوم کیا ہے اور تلاوت کے ہم ترجمہ انگریجیم کر دیتے ہیں ریسیٹیشن تلاوت ریسیٹیشن ریسیٹیشن نہیں ہے تلاوت کے مہنی پیشے پیشے آنے کے ہیں پیروی کرنے کے ہیں سمجھنے کے ہیں فالو کرنے کے ہیں خود لفظ تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے اور صحابہ کی شان سے یہ بات بلکل بائید تھی کہ قرآن مجید پڑھیں اور سمجھیں نہیں سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے اور اس پر تو کھلو کھلی حادیث موجود ہیں ابو دعود میں حضور اعکم صلی اللہ علیہ وسلم احمایہ کہ یا عبادر لا انتقدو تتعلم آیت من القرآن خیل لکا من ان تسلی مئت رکع اے ابو ذر اگر تو صبح صبح اٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے سمجھ کے پڑھ لے تو یہ تیرے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ تو سو رکعت نماز نفل پڑھے عزیزانِ گرامی دھیان دیجئے اس بات پہ کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ چاہیے اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی سات آیتیں یہ ہیں کم از کم تین آیتیں اور چاہیے تلاوت اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی پھر اس کے ساتھ رکوع بھی ہے سجود بھی ہے تسبیح بھی تحلیل بھی تکبیر بھی درود بھی دعا بھی سلام بھی فرمایا کہ سو رکعتیں جنہ کے کم از کم ایک ہزار آیات کی تلاوت ہو ان سب کے مقابلے میں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا افضل ہے ربداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ تھا اور اس ذوق میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالا تھا کہ ایک قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت مثلا سورت والعصر سمجھ کے پڑھنا ہمارے نزدیک پورے قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل قرار دیا جاتا تھا عزیزان کرامی جب تک کہ ہم یہ ذوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے فہم قرآن کا اس وقت تک بات نہیں بنے گی دیکھیں نا آیت گیا قَدْ جَعَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آنکھیں کھول دینے والی بصیرتیں آنکھیں کھول دینے والے حقائق ناجل ہو چکے ہیں فمن اب سارا جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا فالے نفسی جس میں اس کا اپنا بھلا ہے فمن حمی ہے فالے اور جس نے اندھا ہو کے پڑھا اس کا وفال اس پہ ہے استاد کب کہا کرتا ہے اپنے طالب ان کو تمہارے آنکھیں کھول کے پڑھو کیا مطلب ہے اس کا سمجھ کے پڑھو دھیان سے پڑھو غور و فکر سے پڑھو تو قرآن مجید کو فرمائے ہم نے اس لئے نازل کیا ہے تم غور و فکر سے دھیان سے پڑھو اندھے ہو کے نہ پڑھو قرآن تدبر سے نہیں پڑھتے قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے ام علا قلوب اقفالوہ کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑھے ہوئے ہیں اس سب باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں بیس ہیوں جگہ پہ کہیں نہیں میں کتاب یہ کتاب ہے اندلناہو الائک ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے مبارکن بہت برکت واتی ہے کیوں نازل کی لیت دبرو آیاتی تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ اور عقل والے نصیحت حاصل کریں اس پر عمل کریں